سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے رمضان المبارک میں بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنی جانب سے بنا رکھی ہیں گھڑ رکھی ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں اپنی دماغ سے فیصلہ کر لیتے ہیں کن سے نہیں ٹوٹے گا اس میں بھی اپنا دماغ لڑاتے ہیں یاد رکھیں یہ روزہ دینی کام ہے اور دین کی کامل اور کمپلیٹ رہنمائی اور رہبری اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے رسول اللہ نے تمام چیزیں ہمارے سامنے اوپن کر دی ہیں تو پھر ہمیں اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آپس میں بحث کرتے ہیں کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں کوئی کہتا ہاں ٹوٹ جائے گا کوئی کہتا نہیں اپنے آپ ہی عوام آپس میں بحث شروع کر دیتی ہے بھئی روزہ میں بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں یا ایسی طریقے پر شیونگ کرا سکتے ہیں یا نہیں ڈاڑی بنوا سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھیں مسائل کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں اپنی نہیں چلانی چاہیے جو جس کا ماہر ہے اس کے بارے میں اس سے بات کرنی چاہیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر سوتے ہوئے از خود کسی مرد عورت کو احتلام ہو جائے تو پھر اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ باقی رہتا ہے سلامت رہتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بال کٹوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی طرح داڑی منڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑی منڑھاتے پی رو داڑی رکھنا واجب ہے منڑھانا کٹوانا شریح حدود شریح داڑی ہونے سے پہلے کٹوانا ناجائز اور حرام ہے داڑی تو کبھی نہیں کٹوانی چاہیے اور داڑی انبیاء کی تمام کے تمام انبیاء کی سنت ہے اگر داڑی عیب ہوتا نا عیب یہ انسان کی شکل و صورت پر اچھی نہ لگنے والی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالی نبیوں کی شکل پر داڑی سجھاتا ہی نہیں اور جبکہ اللہ نے تمام نبیوں کی شکل اور صورت کو داڑی سے خوبصورت بنایا ہے نبیوں کو تو تمام خوبصورت چیزیں دی جاتی ہیں کوئی چیز ایسی تھوڑی دی جاتی ہے نبی اور رسول کو جس سے شکل بری لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑی مرد کی شان ہے مرد کا فیس اور چہرہ اس سے خوبصورت لگتا ہے اس لئے داڑی کبھی نہیں مٹھانی چاہیے داڑی جب تک ایک مٹھی گے نہ ہو کاٹنی بھی نہیں چاہیے جہاں تک بات ہے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو داڑی کٹوانے سے یا کاٹنے سے شیوینگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کا تو مسئلہ یہ ہے تو یہ تین مسئلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ